انفورچنیٹ چیز یہ ہے جی کہ آپ کے سامنے جو معاملہ رکھ رہا ہوں اس میں یہ چار لوگ جو میرے سامنے کھڑے ہیں میں نے پہلے بھی بات کی کہ دی آر نوٹ ملینرز اور بلینرز ہوتا کہہ کہ گنجی نہائی کی تھی نچوڑے کی دو نمبر کام اس سے کمانا تھا اس شخص نے جو پشاور بیٹھا ہے یہ لوگ صرف وہ کالا کرنے کے لیے موجود ہے اگر میں کوئی ہار شورڈ بول رہا ہوں تو مجھے معاف کیجئے گا لیکن کچھ کمایا تو ہو نا پھر نظر بھی آئے کہ یار کوئی بہت بڑا بندہ ہے بہت دولت اکٹھی کر چکا ہے آخری سوال کریں گے اس کے بعد آگے چلتے ہیں کتنے کی یہ ایک گٹی بکتی ہے سر یہ بارہ ہزار بارہ ہزار کس میں کتنے ہیں سو سو کتنا بنا سر ایک اپنے پانچ لاکھ یعنی پانچ لاکھ روپے آپ بارہ ہزار روپے میں یہ ریٹ ہے آپ بھی بیشتے تھے ہمیں وہ ایکوپمنٹ دکھایا جائے وہ مشینری بھی دکھائی جائے جسے ہی تمام دون امری ہوتی ہے جی ہے تشریف رہا آج 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 آپ آگے چلیں آج آج آفر یوں آج اچھا جی رسیم بھئی آج ان سے بھی کرتے ہیں آج جس وان ٹو سی دیس پیپر یہ پیپر جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ جگہ لو ہے یہ تار ڈالنے کے لیے دو پیپر جوڑے جائیں گے جی یہ سمپل سے ہیں آم پیپر ہے دو یہ تیاری کے مرال کے بعد اس طرح ان کو کیا جاتا ہے اور یہ دو پیپر گلو سے جوڑ کے اس میں سے تار گزارتے ہیں لیکن یہ بڑے فائن وے میں جوڑے میں جی بڑی ہے یہ کی مشینری ان کے پاس ہر طرح کی اویلیبل ہے اس کے اندر قائد عظم کی تصویر بھی بیکگراؤن میں چھپی ہوئے شاید آپ کو اس طرح نظر نہیں آرہی لیکن میرے کیمرا منز میں ریکویسٹ کروں گا کہ ونڈو میں چلانے کے لیے اور آپ کے حضور پیش کرنے کے لیے اس کا بیکگراؤن سے لائٹ دے کر آپ کو تمام چیزیں دکھائی جا سکیں آج آج یہ ہو گیا اب یہ وہ پیپر کا سامپل ہے جس میں صحیح تار گزر چکی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں ابھی اس پر کچھ چیز پرنٹ نہیں ہوئی تار گزر چکی ہوئی ہے دو کاغذ جھوڑ چکے میں اور بالکل یہ ایسے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ دو کاغذ یہ پوری تیاری سے انہوں نے کیا ہے یہ نہیں پتا چل سکتا عام انسان یہ نہیں پچان سکتا ہے اس کو پچاننے کے لیے مشین نہیں چلی جی بالکل مشین چاہیے اچھا یہ سارے پرنٹرز ہیں آپ یہ دیکھیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ عید شبرات پر سجاوٹ کے لیے جو استعمال کی جاتی ہیں یہ وہ ہیں یہ وہ نہیں ہیں یہ سب تاریں جو اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں اگر ایک ملک میں اس کی کرنسی میں ڈھلنے والی تار کا رول مل جاتا ہے تو وہ ڈاز ڈیٹ مین کہ سارا کام ایک طرف وہ تار کا رول بنانے والا ملزم ایک طرف ہوگا تاریں کہاں سے خریدتے ہیں سر یہ عام رول مل تھے ہیں یہ مختلف یہ دیواروں پر لگانے کے لیے جو کیوں پر لکھا ہوا ہے بھائی سر یہ وہ وہ ہوتی ہیں سکرین ہوتا ہے سر اس کے اوپر لکھائی کیسے تار کیا ہوتی ہے سر سکرین سے وہ کہاں ہیں سر وہ نہیں ہیں وہ خراب ہو گئی تھی یہ کیا چیز ہے سر یہ کٹنگ کی ہوئی ہے تار کی جی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے باریک ارفاز میں ہزار 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 یعنی یہ ہزار روپے کے لیے یہ چھپائی کی جاتی جی سر یہ سکرین سے ہوتا ہے کہاں پہ کرتے ہیں سر وہیں جہاں پہ سسٹم تھا وہ مجھے دکھائیں مشین کس کے ساتھ کرتے ہیں مشین کون سی سر وہ تو پھینک دیتے ہیں وہ تو ایک جالیس ہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بھائی یہ ہزار پہ آج اوپر چھاپا جاتا ہے سر وہ ہی بتا رہا ہوں آپ کو سکرین ہوتی ہے وہ کہاں گئی سر وہ ضائع کر دی ہم نے تو کام بند کیا ہوا تھا اس کی کوئی چیز ہے نہیں آپ نے کام بند کیا ہوا تھا سر بند کیا ہوا تھا کتنے عرصے سے سر کوئی بیس پچیس دن ہو گئے تھا کیا ہوا تھا سر بند کیا ہوا تھا کیوں سر میں ہسپٹل میں تھا کیا ہوا تھا سر بیٹی بیمار تھی اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور آپ کو ہدایت دے اچھا رازم یہ وہ رولر ہے اب یہ جو پورا پیپر ہے یہ پورا پیپر جو ہے اس کے اوپر دو چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں تین چیزیں باتے ہیں دیکھ تو اس کے اوپر قائدی آزم کی تصویر چھپ چکی ہوئی ہے جو بیکرانڈ میں چلتی ہے دوسرا اس میں تار دل چکی ہوئی ہے تیسرا یہ دو پیپر جو ہیں آپس میں جڑ چکے ہوئے ہیں اب اس کے بعد انہوں نے کس پروسس سے گزرنا تھا وہ بھی سمجھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ پورا ایک رول تیار کرنے میں اس کو تار ڈالنے میں اور اس طرح آپس میں جڑنے میں دو گھنٹے پانچ گھنٹے نہیں سر ایک ہفتہ لگتا ہے ایک ہفتہ جی سر اچھا تو اس کے بعد کس مشین پر یہ جوڑا جاتے ہیں سر اس مشین پر یہ ٹوٹ چکی ہے اس واری پر اس مشین پر اس واری پر آگے آئیں اس کو کہتے کہیں سر یہ وہی تار پتلی کرنے والی مشین اس کو کہتے کہیں تار پتلی کرنے والی آپ میں خرید نہیں ہے کہیں سے کیا کہہ کے خرید ہوگئے سر یہ تامبہ یا تامبے کی کوئی بھی تار ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کو پتلہ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے چھیک ہوگی اور یہ کس لئے استعمال ہوتی ہے سر یہ سکرائپ ہے یہ سکرائپ ہے جی اچھا آگے آگے باقی تو پرنٹر شنٹر ہے تو یہ دونوں موٹریں کس میں ہیں سر یہ ایس ہی کی موٹر تھی یہ شیشہ کس کام کے لئے میں آ رہا ہوں یہ ایس ہی کے یہ شیشہ کس کام کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے بھی کوئی افادیت ہے اس میں نوٹ بنانے میں نہیں سر اس سے کٹنگ ہو جاتی ہے کس چیز کی کاغذ کی سائیڈ پر اس سے نہ رکھ کے نہیں ہاتھ سے اچھا اس کے اوپر رکھ کے کٹنگ کرتے ہیں بلیڈ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا جی سو یہ تمام چیزیں آپ کو دکھانے کا ایک مقصد ہے کہ آپ کسی شہر میں موجود ہیں آپ کہیں پر کر رہے ہیں یہ حرام خوری ایک سادہ سا کام ہے صرف آپ کو ایک دماغ میں خلل ہونا چاہیے اور آپ کو چھوٹی سے ٹیکنیکیلٹی ہونا چاہیے اس کے بعد اس طرح سر جھکا کے سر پھینک کے اپنی بچی کی بیماری یا فوراں بعد آپ کسی بھی تھانے میں پہنچ سکتے ہیں آپ کو کامیابی کے ساتھ یہ منزل عبور آپ کر سکتے ہیں ایسے ہی ہے نا نہیں سر ابھی بچی کو فیملی کو کوئی پیغام دینا چاہیے نہیں سر کوئی آیا ہے پیچھے بیسے نہیں سر کیسے پوسرل ہی نہیں بس رابطہ نہیں کیا سر آپ نے نہیں کیا جے وہ پتا ہے آپ پکڑے گئے ہیں جے انہا تھا موں میلائے بس رابطہ نہیں کیا نہیں میں پنجابی میں پوچھ لاتا ہوں برا نہ منائیے گا انہا تھا موں میلائے آپ یہ کہہ رہے ہیں جن کے لیے آپ یہ حرام خوری کر رہے تھے انہوں نے آپ کو نہیں پوچھا ایسے ہی ہے نا اتنی سے زندگی ہے بھائی آج انسان کی آنکھیں بند ہوئیں انسان کا انفنسہ سب چھوڑ گئیں گے یہ کیا چیز ہو یہ کس مقصد کی نہیں استعمال ہوگی یہ کسیس ہے نا یہ کسیس ہے یہ کسیس لیے استعمال ہوگی یہ اس میں پریسنگ کی کام میں آتی اس کے اندر پریس کرتے ہیں اس کے رکھ کے نا ہاتھ را پاس کرو یہ نوٹ کے سائز کی ہیں یہ دیکھیں اس کے بیچ میں نوٹ رکھنا ہے اوپر نیچے سے رکھ کے اس مچین میں سے گزار دینا اس پر چمک آ جائے گی یہ شائنگ والا ہے اس میں کیا 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 کیمیکل استعمال ہوگی کوئی کیمیکل نہیں سمپل یہ ہیٹ میں سے اس کو گزار دینا نہیں اس پر پریس ہو جاتی ہے اس کو بہت زیادہ شائن کیسے آتی شائن اس کے پریس کی وجہ سے آتی جتنا زیادہ اس کے گھٹائی کریں گے کس مشین میں سے گزار دینا یہ بہت زیادہ چھیک ہو گیا جی اسیم بھائی کسی بڑی عفرت کا مقام ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں انسان کہتے ہیں ہم ان کو نوٹ شوٹ آن میں خرچا کوئی مواج کرا انہوں تو بنا رہے تھے ساری ایسے نوٹوں کو کیا کرنا ہے جو نہ فیملی کے کام آسکے نہ کسی دوست عزیز کے کام آسکے اپنے بھی نہ آئے اپنے بھی نہ کام آئے بلکل اپنے بھی نہ کام آئے یہ بس اتنی سی بات ہے سمجھ لیں کہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ کے اپنے اگر آپ کسی بورے کام کی وجہ سے مشکل میں آئے ہیں تو آپ کے اپنے بھی کتر آئیں گے کہ کہیں بوجھ ہمپے نہ پڑ گئے لیکن کسی اچھے کام کی وجہ سے مشکل میں تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ شاہد شاہد ورشتے بھی آپ کی مدد کے لئے بھیجتے ہیں صرف غلط تو نہیں کہا جی جی اللہ کی ذات کی مدد ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے اچھے کام ہیں اس طرح کے کاموں میں تو دنیا بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے سگے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ نیکس ٹائم جو ہے بہتر سے بہتر جو اپنی فیملی کے لیے اپنے لیے اپنے دوستوں کے لیے جو کر سکیں وہ کام کریں جس میں ان کا نقصان ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ٹیم لاہور پوچھتا ہے جہاں ویلنز کو آپ کے سامنے لاکر کھڑا کر رہی ہوتی ہے ان کو ڈسکریج کر رہی ہوتی ہے وہیں ہیروز کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہوتی ہے اور ہمارا یہ خاصہ ہے کہ ہم الحمدللہ یہ کوشش ضرور کرتے ہیں اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ ڈیویٹ ہے ہم کوشش ضرور کرتے ہیں کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں جان مارنا چاہتے ہیں اس وطن عزیز کے لیے جان مارنا چاہتے ہیں ان کا یہ حق ہے کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے تو ہمارے ساتھ حاشم بٹی صاحب موجود ہیں ایسے چوہم اور غالب مارکیٹ کے تھانے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ نوٹ ہیں پچھلی دو بریکس میں ہم نے ان کا تمام کچھا چٹھا جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں ہزار ہزار کے نوٹ میں ہیں یہ پانچ پانچ ہزار کے بھی ہیں اور یہ تمام جالی ہیں یہ ایک چھوٹی کوارٹیٹی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے آپ ٹیبل پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو چیزیں اس وقت آپ سکرین پر ونڈو میں دیکھ رہے ہیں وہ بالکل ایک الگ کہانی ہے کس طریقے سے یہ نوصر بازی کی جاتی ہے اور پنجاب کا تخت پنجاب کا دارالحکومت لاہور یہاں پر یہ کام ہوتا ہے تو ایک لمحے کے لیے مجھے یہ سوچنا پڑا کہ ایک دور میں ہم سنا کرتے تھے کہ درے میں یہ کام ہوتا ہے اور اب انفوچنٹلی درہ گلی گلی نظر آنے لگے